بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سید محمد عجمہ ریمہ آپ کو اپنے ڈیجرل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام لے کے آئے ہوں یہ مہینہ کیسا ہوگا کیوریس کے لیے آپ کو پتا ہے جیسے کہ ستمبر کا مہینہ بائیس اگرس سے لے کے بائیس ستمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑا ٹیپیکل مہینہ ہے اس میں تین چار ویریشن ہے ایک تو مرکری کی مومنٹ ہے ریورس ہے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ ہوکے یہ ساتھویں گھر سے پھر آپ کے آٹھویں گھر میں آ جائے گا اس کے علاوہ آپ کا وینس کی مومنٹ ہے نکل کے آپ کے نائیں تو اس میں جائے گا اور مارس آپ کا نکل کے آپ کے سکس تو اس میں آ جائے گا راہو کس کے تو بڑا ٹیکٹ فول مہینہ ہے یہ آپ کو پورا غور سے سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اور اس کے بعد اس پر عمل کی دے گا اور آرکریریش آپ کو یہاں پہ فائدہ ضرور پہنچے گا تو سٹارٹ آپ کے آٹھویں گھر میں اور آٹھویں گھر میں ریٹوگریشن میں بیٹھا ہے تو جب آٹھویں گھر اور ساتھویں گھر میں جاتا ہے تو آپ اپنے سپاؤس پہ آپ ٹکتے ہیں اور ریلائے کرتے ہیں اور سپاؤس آپ کو آپ سے کافی پیسے آپ سے لے لے گا آپ کی معاشی حالت تب بہتر ہوگی جب آپ اپنے پارٹنر کی جیب خالی کر دیں گے یا محبت و عشق میں سب کچھ تباہ کر دیں گے تو یہ آپ نے کوئی ایسی لین دین ڈیل اپنے سپاؤس کے ساتھ بلکل نہیں کرنی اور آپ نے یہاں پہ یہ پہلے دس دن میں آپ نے بڑے خموشی سے گزارنے اور ایز این ون جب یہ ریٹوگریشن سے نکل جائے گا سیدھا ہو جائے گا اور پھر واپس اپنے گھر میں آ جائے گا تو آٹھویں کا لارڈ آٹھویں میں تو آپ کے ایک دم بہتری شروع ہو جائے گی آپ کا سوشل پسٹیج میں زافہ آپ کے کٹ کٹ میں زافہ زندگی کی بہتر رہا ہوں اور سماتی ترقیوں کی طرف جانا شروع کر دیں گے اور اپنی میند سے کوئی نہ کوئی ترقی کوئی روج حاصل کرنے میں کام جاب ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ چھوٹے سے آ رہے ہیں پھر بھی پوزٹیو ہیں بہت زیادہ تو وراثتی جائداد اچھی صحت مضبور جسم آلہ چھٹیس وہ کچھ دکھلانے کا جذبہ ہوگا اور دوسرا آپ کو کوئی رینٹیڈ پروپٹی آپ کو یہاں وہ لوگ جو رینٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کو بہت فیضہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے آپ کا کوئی دکان آپ کا پلازا آپ کا کوئی نہ کوئی گھر آپ رینٹ پہ چڑھائیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے رینٹ آپ کی چڑھ جائے گا اور اگر آپ کا آلہ رینٹ پہ ہے تو کوئی نیا ایگریمنٹ کریں گے کوئی نیا تو اس پہ بھی آپ کو کوئی ایگریمنٹ میں فیضہ پہنچ جائے گا تو آٹھ فاں گا رہا ہے پھر بھی آپ نے آپ متعات رہنا ہے اور آپ نے صرف اپنے خوراہت پہ توجہ دینی ہوگی کہ وہ کوئی بزار کا کوئی کھانا یا سلاب یا رائتہ اس سے بچنا ہوگا اور وراثتی جائدہ کو سیل نہیں کرنا اس مینے میں تو یہ آٹھ فاں گا رہا ہے آپ کا یہاں پہ پہلو تو وینس آتھ ہے جب وینس آتھ ہوتا ہے تو بندہ بڑا فیکشنیٹ ہوتا ہے پاپلر ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو کافی آپ موڈی موڈ میں ہوں گے وارم آٹڈ ہوں گے اور کافی پلائیڈ ہوں گے اور کوئی نہ کوئی پروپرٹی کوئی نہ کوئی گھاڑی کوئی نہ کوئی آرنومنٹس اس قسم کے کاموں میں آپ مسروع پہیں اور سن مون جب کٹھا ہوتا ہے تو بندہ کافی اپنے آپ کو اپنی مانمارجی کرتا ہے اپنے فیصلوں پہ زیادہ انسار کرتا ہے اور کسی کٹے اپنا فیصلوں پہ دوسروں پہ ٹھوستا ہے خوشگفتار ہوں گے الوکنٹ ہوں گے پاوروکس پیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی اور جب آٹھویں گھر میں آ جائے گا مرکری دن آپ کو یہاں پہ کافی فیضہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ مرکری کا اسکیوز می آپ کا آٹھویں گھر میں مجود ہونا وہ آپ کا آپ کا آپ کو جو بینک کے پرابلم ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے پہلے جو پہلے دس دن ہے تو آپ نے کوئی چیک ایسا نہیں دینا جس کے بونس بیک ہو جائے یا کوئی پیسے گمائیں گے اور اپنے اوپر خود کو قانونی طور پر الجانا نہیں ہے پھر روپے پیسے لے ان دن میں آپ پھن سکتے ہیں اچھا آپ کو پرابٹی پہلے دس دن میں کوئی خریدیں گے تو اس کے کاغذ مکمل نہ ہوں گے پرابلم آئیں گے ایسے لوگوں سے ادار نہیں لینا اور ایسے واپس نہیں کریں گے معاشی معاملات میں پرابٹی بائیوں کے ساتھ مسئلے میدے کے معاملات اور پرائیویٹ پارٹ پر سکین اور لڑی کے مسائل آ سکتے ہیں تو یہ پہلے دس دن آپ کو کیرفل رہنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر معاملات آپ کے حق میں ہوتا جائے گا کمرشل پرابٹی میں فیدہ ہو جائے گا براستی جیدہ بھی مل جائے گی اور مکان اور دکانوں کا کرایا آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو اس کا جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جوپیٹر آپ کا کیسا بیٹھا ہے آپ کے پانچویں گھر میں بیٹھا ہوئے اور آپ کے نومیں گھر کو ٹرائن دی ہوئی ہے تو جوپیٹر جب پانچویں گھر میں بیٹھتا ہے تو یہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اور اچھے نتائج ملیں گے ہر وقت موج مستی میں رہیں گے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں رہیں گے سیر سپٹا کریں گے ایڈوکیشن میں فیضا ہوگا اور سڈن گیل جسے کہتے ہیں ملتے ہوا نظر آتا ہے کیونکہ جوپیٹر پانچویں گھر میں آپ کے سینڈن کو بھی آپ کے نائن توس کو بھی آپ کو وہ ٹرائن دیتا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے جس سے آپ فیضا اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کو ایسے ملے گا کھلا مدان ملے گا پاور ملے گی آؤڈور گیم کھیلیں گے سیر سپٹا مستیاں اللہ گلہ دوستوں میں رہیں گے اور جس اپنے شوپے میں بیٹھیں اس میں آپ کو بڑا اٹھان ملتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پہ جیم نہیں ہے تو اس لئے صاحب کتاب اور اس میں بھی آپ کو عزت ملے گی لوگوں کو ساتھ بھی آپ کا اچھا پر ہوگا اور دوسروں کی لوگوں کی خواہش آت پہ پورا اتریں گے ان کے ساتھ مل کر کھیلیں گے کاروبار کریں گے سپیر سیر سپٹا کریں گے بچوں کا بہت خیار رکھیں گے اور ان کے ساتھ مل کر گیمز کھیلنا پہ بھی نظر آتے ہیں بس ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے مارس آپ کا فسا ہوا ہے تو مارس سے آپ نے تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپ کا مارس اٹھ کے آپ کے چھٹے گھر میں سکیر میں آ جائے گا تو اس لئے اسکیوز می کوئی ہونا کوئی اسکیوز می آپ کے ہیلتھ ایشو تانگ کر سکتے ہیں چھٹے گھر میں مارس یہاں پہ آپ کو سہت اور کیریئر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کر سکتے ہیں وہ بیماری جس کا تلہ خون سے ہوتا ہے یعنی گھردو اور جگر اور شگر ان کے معاملات میں آپ نے بہت کیر فور رہنا ڈائیلیسس کے مریض بہت کیر فور رہنا اور بینکنگ کے معاملے میں آپ نے بہت کیر رہنا اس لئے آپ سفر اور ڈریونگ اور لین دیں اور اس میں آپ نے کسی قسم کا رسک نہیں لینا اور آپ نے کہہ لیں کہ کوشش کیجئے گا کہ کوئی کاروبار یا کوئی ایسا کام جسے ادھار لینا ادھار دینا یا آپ کسی کے ساتھ بزنس کرنا سبورڈینیٹ کے ساتھ تو بزنس بالکل نہیں کرنا ہوگا تو باقی اور حال آپ کو آٹھویں گار کے ایڈوانٹس میں نے پہلے بتا دیا وہ مل جائیں گے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ